اچھا جی اسلام علیکم آج ہم یہاں پہ لاہور ایکسپو سینٹر میں آرٹو موبیل کے متعلق جو آرٹو انڈسٹری ہے اس کے متعلق ایک ایکزبیشن ہو رہا ہے اور یہاں پہ مختلف طرح کی چیزیں جو گاڑیاں ہیں جدید ربوٹس اور اس قسم کی مشینری کی جو ہے وہ لوگ اس کو ایکزبیٹ کر رہے ہیں تو بہرحال ہم لوگ چونکہ یہ ٹریکٹر کے متعلق ابھی بات کرنے لگے ہیں تو اس کو زیادہ تر جو ہمارے پنجابی لوگ ہیں ہم ویسے ایک بات یہ ہے کہ یہ سندھ میں بھی اور سرحد میں بھی ٹریکٹر ہر جگہ پہ یوز ہوتا ہے تو چلیں ہم اس کو اردو میں کرتے ہیں تو ویسے اگر شہری زندگی میں دیکھا جائے تو پہلی کوئی جو بڑی جو جو جینا گاڑیاں وغیرہ نظر آتی ہے لیکن جو لوگ دہاتی زندگی گزارتے ہیں اور پاکستان میں سیونٹی پرسنڈ لوگ کہا جاتا ہے کہ دہاتوں میں رہتے ہیں اور اگری کلچر سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے جو بڑی جدید کاروں سے بائک سے بھی بڑی جو ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے نا وہ ایک ٹریکٹر ہوتا ہے اور یہ ایک شان والی بھی پاکستانی کسانوں کی اس کے ساتھ ایک ایسی ایک شان بھی ایک جوڑی ہوئی ہے تو بلکہ میں چھوٹی سی بات اس کو یہاں پر کنیکٹ کرتا ہوں ایک یوٹیوب چینل ہے پاکستانی تو انہوں نے کسی ایک پرانے ٹریکٹر کے متعلق ویڈیو بنائی تو کسی بندے نے اس کو کہا کہ جی میں ٹریکٹر خریدنا چاہتا ہوں تو جو بیچ جس کا پاسورٹ تھا اس نے کہا نہیں آرہی ہے تو میرا ٹریکٹر جو ہے نا یہ میری فیملی کی طرح ہو گیا ہے تو میں نے اس کو بیچنا نہیں ہے لوگوں اس حد تک اس کے ساتھ اسوسیوٹ ہو جاتے ہیں اچھا محترم اپنے سٹال کا تعرف کروائیے گا پہلا اپنا نام بتائیے گا جی میرا نام نئی محاصف ہے میں ڈپنی مینیچر ہوں ملیر ٹریکٹر لیمیٹیٹ میں مارکٹنگ کو میں ڈیل کرتا ہوں ماشاءاللہ سے اچھا اس اپنی کمپنی کے متعلق ذرا تعرف کروائیے گا جی یہ ملیر ٹریکٹر انیس سو باسٹ میں یہ بنی تھی ٹریکٹر یہ تقریبا ہم میرا خیال ہے کہ اگر آپ جانتے ہوں تھے پاکستان میں جو ایگری کلچر میں جو جی ڈی بی میں ہمارا ٹونٹی فور پرسنٹ زراد پہ ہے ٹوٹل میں ٹوٹل میں اور زراد کو ہم نے پاکستان میرا خیال ہے کتنی بھی گورنمنٹ گزری ہیں بہت کامی ہیں جنہوں نے زراد پہ فوکس کیا ہو اور میرا خیال ہے ملیر ٹریکٹر واحد ہے جو کسانوں کی خدمت کرتا ہے ہم لوگ سستے ٹریکٹر بناتے ہیں جو پوری دنیا میں سستے ٹریکٹر یہ ہے میسی فرگوستن کے ہمارے پرینسپل ہیں ایکو یوکے انہی کی سپیکس پہ انہی کی ڈرائنگ پہ انہی کی مٹیریل جو انہی وہ ریکمنٹ کرتے ہیں ہم یہاں پہ ٹریکٹر منفیکسٹر کرتے ہیں اور ماشاءاللہ پاکستان میں ہمارا 64% مارکٹ شیئر ہے ماشاءاللہ اچھا یہ جو ٹریکٹر ایسے ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کا تقریباً یہ کتنے پرسنٹ پاکستان میں تیار ہوا ہے جی بالکل ہمارے میں جو ٹو فوٹی ہے وہ ہم نے تقریباً نائنٹی ٹو پرسنٹ سے بھی زیادہ ہم نے لوکل ڈیلیشن کروا لی ہے کتنے پرسنٹ سے نائنٹی ٹو پرسنٹ سے بھی زیادہ اس میں صرف چار پانچ پرسنٹ ایسے کمپونٹر ہیں جو کہ یہاں ڈیویلپ نہیں ہو سکتے ہیں وہ ہمیں بار سے مغوا کے لگانا سستے رہتے ہیں کیونکہ ہم نے ورنٹی دے نہیں ہوتی اس کا بیک اپ دینا ہوتا ایک سال کے لیے تو اس کی وجہ سے ہم نے ایک لوکل ڈیسٹری ڈیویلپ کی ہے پورے پاکستان میں ہر ایک ٹریکٹر کا ایک نٹ شاہے لے لیں ایک بوٹ لے لیں ہم نے اس کے تین تین وینڈر بنائے ہیں وینڈر اے وینڈر بی وینڈر سی اور دیکھا جائے ایک ٹریکٹر کے پیچھے پوری ایک انڈسٹی ہے جو کہ ملر ٹریکٹر کے ساتھ لنگ کرتی ہے مطلب اگر اس کے اپنے فیکٹری میں سے کہیں ہم کہا تھاؤزنڈ لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے باہر جو اس کے وینڈر کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے تھرٹی تھاؤزنڈ یا اس سے بھی زیادہ ہو جی بالکل یہ کمپونٹ بنانے والی فیکٹری بھی کم از کم کم از کم بیس سے پچیس لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے اب پچیس لوگوں کے پیچھے پچیس خاندان ہیں تو اب اس سے اندازہ لگائیں ہمارے میرا خیال ہے کہ تین ہزار سے زیادہ وینڈر ہیں اچھا ویسے آپ نے چونکہ وینڈر کی بات کی ہے تو میں نے بھی شروع کے زمانے میں تھوڑا سا انڈسٹری کو میں جانتا ہوں میرا چھوٹا بھائی بھی ایک انڈسٹری میں کام کرتا ہے فرض کریں آپ کو یہ پارٹ ایک ختم کر دیتے ہیں اس کی کچھ جدید اور اس کا آسان سستہ حال آگیا تو ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کئی وینڈرز بچائرے باند ہو جائیں گے تو اس کا بھی کچھ جدید آپ کرتے ہیں اس کو کو اپگریڈ کرنے کا بھی سوچا ہے آپ نے نہیں ہوتا اس طرح ہے کہ ہم لوگ جو ٹریکٹر بناتے ہیں کسانوں کے لیے بناتے ہیں ہمیں ان سے آئے بگائی ہم اس کی فیڈبیک لیتے ہیں ہم ان کے کسٹموں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ہم فری سرویس پروگرم ایک بہانہ ہوتا ہے کسٹمر سے فیڈبیک لینے کا اپریٹر ٹریننگ پروگرم کرواتے ہیں ان کے جگہوں پہ جا کے اپنی ڈیلیشپوں پہ کرواتے ہیں اس میں تمام فارمرز کو ہم دوبارہ کٹھا کرتے ہیں پھر ان سے ہمیں ٹریکٹر کی فیڈبیک لیتے ہیں کہ آپ یہ چلا رہے ہیں آپ کا صحیح ہے اگر وہ ہمیں بتائیں کہ نہیں آپ اس پرزے کو اس طرح کرتے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے تو ہم یہ جو چینجگ ہیں وقت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ہم اس وینڈر کو ختم کر دیتے ہیں ہم اس وینڈر سے ہی آلٹریشن کرواتے ہیں کیونکہ یہ بھی ورحال وہ نظر نہیں آتے لوگ کام کرتے ہوئے انڈسٹری کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں تو ہم جدد تو آرہی ہیں لیکن اس جدد میں بہت سارے لوگ جیسے بڑے سٹورز بنے ہیں تو چھوٹے جو دکاندار تھے بچے رہے ہیں ان کے بزنس کو بڑا افیکٹ ہوا ہے تو اچھی بات ہے میرا خیال سے کہ اگر آپ ایک وینڈر کو ایک فیملی کی طرح لے کے چل رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں اچھا ویسے تو جنرل ہم ٹریکٹرز کے مطلب کے آپ سے پوچھیں گے مجھے ذرا یہ بتائی ہے کہ آپ کی جو ملٹ ٹریکٹر کی اپنی جو پریزنس ہے وہ پاکستان کے کتنے صوبوں میں اور ذرا دور دور بتائی ہے کہ کہاں کہاں تک آپ کی جو ہے نا وہ اوفیشل پریزنس ہے کہ کسی کو کچھ ضرورت پڑے تو وہ پرچیز بھی کر سکتا ہے اور اس کے بعد کو آفٹر سے یہ سروس بھی اگر حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے جی بالکل ہمارے ملٹ ٹریکٹرز کے سیمٹی سیون ڈیلرز ہیں جو آل آور پورے پاکستان میں ہیں ڈسٹک وائز ہیں تحصیل وائز ہیں جہاں پر ڈسٹک بہت بڑے ہیں جنگی تحصیل ایریے کے وائز بہت بڑی ہیں جیسے اکارہ ڈسٹک ہے اس کے ایک تحصیل دبالپور ہے دبالپور ایریے کے ساب سے اکارے سے بھی بڑی ہے اس لئے ہم نے دبالپور میں الگ ڈیلر رکھا ہوا ہے اکارے میں الگ رکھا ہوا ہے یہ میں نے کہا ایکسیمپل دی آپ کو ہمارے پاکستان کے علاوہ ہم نے افغانستان میں ہمارا ڈیلر ہے اب تو ہم انٹرنیشنل طور پر بھی ٹیکٹر باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں اچھا نہیں نہیں وہ تو آپ نے بتایا جو میسی فرگوسن ہے تو وہ نہیں اس کو انٹرنیشنل بزنس کو دیکھ رہا ہے نہیں وہ اپنے پاکٹس میں دیکھتا ہے ہم ان کی پرمیشن سے کچھ ایریے جیسے افریکن ہیں افریکن میں ہم اپنی رسائی لے رہے ہیں ہم افریکن ملک میں بھی دے رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ اگری کلچر ہے نہیں لیکن وہاں پہ پانی بہت زیادہ ہے اور زمینیں بہت زرخیز ہیں لیکن وہاں پہ اگری کلچر نہیں ہے اس لئے اب ہم وہاں پہ بھی فوکس کر رہے ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا بزنس باہر جائے کچھ ڈالر پاکستان کے اندر آئے کو پاکستان میں خوش آلی آئے اچھا اگر ہم اس کو لاہور کو اپنا ایک بیس سٹی مان لیں تو اس سے سب سے دور آپ کی جو ڈیلر شپ ہے وہ کہاں پہ ہے کے پی کے میں یا سندھ میں یا تھر میں کہاں پہ ہے ہر صوبے میں ہے میرپور خواست اومر کوٹ سمارو یہ وہ لاکھیں ہیں جہاں پہ کہت زدہ ہے تھر پارکر وہاں بھی ہماری ایجنسی ہے تھر پارکر میں بھی ہماری ایجنسی ہے اس طرح ہر صوبے میں کور کرتی ہے آل اوبر پورے پاکستان بڑا شکریہ جی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں انفرمیشن دے رہے ہیں